بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکہ رسول اللہ و علیہ علیکہ و اصحابی کا حبیب اللہ سفر میں حادثات سے معفوض رہنے کا طریقہ میں آپ کو بتانے لگا ہوں دیکھیں اگر آپ ہم میں سے ایسے کافی عاشقان حصول ہیں جو کہ اپنے ڈیوٹیز پر جاتے ہیں جوبز پر جاتے ہیں یا جہاں وہ بزنس کرتے ہیں وہاں جاتے ہیں تو دن کا ایک اکثر حصہ ان کا سفر میں ٹیولنگ میں گزرتا ہے آدھا گھنٹا گھنٹا دو گھنٹا وہ سفر میں گزرتے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ اپنے سفر کو محفوظ بنائیں حادثات سے محفوظ رہیں آفات بلیات پریشانی اور مصیبتوں سے نجات نصیب ہو تو یہ ذہن بنائیں کہ اپنے سفر میں درود پاک کی قصد کرنے کو اپنا معمول بنائیں کوشش کریں کہ روزانہ کم از کم ہزار مرتبہ اس سفر میں کم از کم درود پاک ضرور پڑھا جائے کہ جو شخص دن پر میں ہزار مرتبہ درود پاک پڑھے گا اسے اس وقت تک موت رہی آئے گی جب تک وہ جنت میں اپنا ٹکانہ نہیں دیکھ لے گا تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو شخص اچھی آخرت کا طلب گار ہے جو شخص جنت کا طلب گار ہے اسے چاہیے کہ کم از کم ہزار مرتبہ درود پاک پڑھ ہی لینا چاہیے اور دیکھیں جب آپ گھر سے نکلیں تو کوشش کریں کہ ایک کاؤنٹر تصویح آپ کے پاس ہو آپ کی املی کی زیند بنیں اور گھر سے ٹارکٹ لے کر نکلا کریں کہ بھئی آج میں جب واپس گھر لوٹوں گا تو پانچ ہزار مرتبہ درود پاک پڑھ چکا ہوں گا دس ہزار بانہ ہزار مرتبہ درود پاک پڑھ چکا ہوں گا اس سے زیادہ بھی پڑھ چکا ہوں گا تو آپ اپنے سفر میں اذکار میں مصروف رہا کریں درود پاک کی کسرت ہوتی رہے استغفار کی کسرت ہوتی رہے لحول شریف کی کسرت ہوتی رہے کلمہ طیبہ شریف کی کسرت ہوتی رہے تو اللہ نے چاہتا ہے اس کی خوب خوب برکات آپ کو ملیں گی پریشانی اس سے نجات رسیب ہوگی دکھ و تقلیف دور ہوں گی بیماریاں دور ہوں گی رحمت الہی کا نظر ہوگا گناہ معاف ہوں گے نیکیوں میں خوب خوب اضافہ ہوگا درجات کی برندی رسیب ہوگی اور سب سے بڑھ کر سفر میں دیکھیں گاڑی چل رہی ہے یہ آرام سے کلک ہو رہا ہے آرام سے درودے پاک پڑھ جا رہا ہے سفر تو ہم نے کرنے ہی کرنا ہے لیکن ساتھ اگر درودے پاک کی قصرت ہو جائے تو کیا ہی مزے کو مزہ آ جائے اچھا اس طرح آپ پڑھ سکتے ہیں نہیں تو دیکھیں لیفٹ ہینڈ میں بھی آرام سے آپ ایک آسٹرڈنگ پر ہے لیفٹ ہینڈ میں یہ ذکر ہو رہا ہے آرام سے کلک ہو رہا ہے تو کوشی یہ کریں کہ کاؤنٹر تصویح پرچیز کریں گھر والوں کو بھی ترقیب دیں کہ جب بھی سفر میں جائیں گھر والوں کے بات بھی تصویحات ہوں وہ بھی ذکر اللہ میں مشغول رہیں تو اللہ نے جاہت اس کی خوب کو برکات آپ کو نصیب ہوں گی سفر آپ کا سکون کے ساتھ آفیت کے ساتھ گھرے گا اور دیروں برکت رحمت نصیب ہوں گی سب آپ کی نیت سے اس ویڈیو کو شیئر فرمائیں اللہ تعالی ہمیں عمل کے توفیق اتفرمائے آمین بجاہی نبی لمین صبح اللہ علیہ آخری خلقی سیدن محمد وعالی صحابی و بارک و حسین